منصوبہ تکمیل اس منصوبے کی تکمیل کے بعد روزانہ لاہور کے ایک خاص روٹ پر رہنے والے کموں بیش دھائی لاکھ افراد مستفید ہوں گے اگر اس منصوبے پر آنے والی لاغت کو ان افراد میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک فرد کو ٹرین کی سہولت میسر کرنے کا خرچہ دس لاکھ چالیس ہزار روپے بنتا ہے یعنی ان پیسوں سے ہر فرد کو ذاتی گاڑی فرام کی جا سکتی تھی اس لاغت سے اور کیا کچھ ہو سکتا تھا سنیے سہت کے شعبے پر بات کی جائے تو ایک عالمی میار کا ہسپیٹل تقریباً پچاس کرو لاغت میں بن جاتا ہے اگر ان پیسوں کو اورنج لائن ٹرین بنانے کے بجائے ہسپیٹل بنانے پر خرچ کیا جاتا تو پانچ سو بیس عالمی میار کے ہسپیٹل بنائے جا سکتے تھے جس سے عوام کے ساتھ ساتھ وہ وزراء بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عوام کے پیسوں سے اپنا علاج بینوں نے ملک کروانے جاتے ہیں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو ایک انٹرنیشنل میار کے اسکول کی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لاغت پچیس کرو روپے ہے یعنی اورنج ٹرین کے بجائے ان پیسوں کو اسکول بنانے میں خرچ کیا جاتا تو ایک ہزار سے زائد اسکول بنائے جا سکتے تھے یعنی پنجاب کے ہر اس بچے تک تعلیم کو پہنچایا جا سکتا تھا جو اب تک تعلیم سے محروم ہے اگر انہی پیسوں کو بے گھر کا افراد کو گھر فرام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایک گھر کا تخمینہ بیس لاکھ روپے لگایا جائے تو ان پیسوں سے ایک لاکھ ایس ہزار خاندانوں کو گھر فرام کیا جا سکتے تھے اگر روزگار کی بات کی جائے تو وفادی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کے مطابق ایک سو چالیس ارب روپے انویسٹ کر کے ایک کڑو نوکلیا فرام کی جا سکتی ہیں یعنی اورنج ٹرین کے بجائے دو سو ساٹھ ارب روپے روزگار پر لگایا جاتا تو تقریباً ایک کڑو نوے لاکھ افراد کو روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا مگر بڑے میاں اور چھوٹے میاں کو دلچسپی عوام کو صحت تعلیم روزگار یا گھر فرام کرنے میں نہیں بلکہ عوام کو بے وقوف بنا کرتا ہوت حاصل کرنے میں ہے یاد رکھئے اورنج لائن جیسے منصوبے اس وقت بنایا جاتے ہیں جب عوام کے بنیادی مسائل حل ہو چکے ہوں اب آخر میں آپ کی آسانی کے لیے پھر دورہ لیتے ہیں اورنج لائن منصوبے کی لاغت میں پانچ ہزار پبلک سکولز ایک لاکھ تیس ہزار گھر تقریباً پانچ ہزار نوکریاں پانچ سو بیس عالمی میار کے ہسپٹل مگر اس کے بدلے آپ کو ملی ہے صرف لبائک لبائک یا حبیب اللہ